بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل اور مذہدار سا آلو اور مطر کا پلاو تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑاہی کے اندر ہم نے آئل شامل کر لیا اب اس میں ہم پیاز شامل کریں گے یہ والا برطن دو ہم نے چاولوں کے لیے ان کو صاف کر کے بگو لیا تو دو بڑے سائز کے ہم نے پیاز کاٹے ہیں ایک کپ پاہل شامل کیا اور چار میڈیم سائز کے ٹماٹر کاٹے ہیں اور چھے سے سات سبز میٹ درمیانی سائز کے ہم نے بریک بریک کاٹی ہیں پیاز کو ہم نے برون کر لیا زیادہ برون اس لیے کیا کلر کے لیے تو آپ اس میں ٹماٹر اور سبز میٹ شامل کر دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو دوست پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں ابھی ہم شامل کریں گے نمک دھو چم مرچ نمک جائے گا اور لال مرچ ہم تھوڑی استعمال کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے سبز میٹ کافی پہلے شامل کر لیا بہت ہی سمپل طریقے سے ہم بنا رہے ہیں اور یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کریئے اس ریسپی کو ایک کلو ہم نے مٹر لیا ہے ہم نے پانی شامل کیا تھا اور اسے ساتھ ساتھ ہلا پھرائنا تاکہ یہ نیچے نہ لگیں تو یہ تقریبا کھو ہی چکے ہیں مٹر ہمارے تھوڑی سی کسر میں باقی ہے اس کے ساتھ ہی آمل میں آلو بھی شامل کر رہے ہیں ساتھ دنے رہے ہیں ساتھ دنے رہے ہیں اگر ساتھ دیر ہم ذک نہ رہا کے بکائیں گے اگر ساتھ کریں گے ساتھ دنے رکھ ہلا لائیں گے ساتھ کریں گے ہم پانی شامل کریں گے پانی اس میں جائے گا یہ دو بول ہمارے چاول ہیں پانی جائے گا اس میں ساڑے پین بول بسم اللہ جائے گا اب اس میں اُبالہ آنے ہی کا انتظار کریں گے پانی اُبال چکا چاول شامل کریں گے بسم اللہ موسیقی پانی ہو گیا خوش ایک دفعہ ہلانے کے بعد اس کو ہم دم لگا دیں دم لگا دیا ہم نے آٹھ سے نو منٹ دم لگانے کے بعد اس کو ہم نیچے اتار لیں گے بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں پلاو ساتھ ہی ہم رائطہ بنا رہے ہیں سبز مٹر سبز دنیا اور پدینہ یہ چیزیں ہم اس میں شامل کی ہیں ان کو اچھے سے کوٹ کے نمک یہ ہمارا بن گیا مزیدار سا رائطہ آپ کو ہمارا hani کیا ہم کرتا لگا آپ کو کچھے آنی ابو جی کیس طرح بنے نا بہت مزیدار اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی